رولز بناو کہ اگر یہ کا کوئی لڑکا اس جانوروں کی مثل کوئی بال نہیں رکھے گا اب رولز بنا دو اور جو ایسا رکھے ضروری ہے کہ ماں باپ اس کو کٹوائیں بال اگر نہیں مانتا تو سماج سے نکال دیا جائے تب تو کوئی رولز نہیں بنتا آپ خود بیٹے بیٹے کہو کہ مولانا ٹوڑ دے گا ارے میاں آخری دور ہے ایمان بچانا اتنا آسان نہیں ٹوٹیں گے تب ہی جا کر مصطفیٰ سے جڑیں گے سب سے ملیں گے تو وہاں نہیں پہنچیں گے ہنوز دہلی دورست یار احمد ابھی دہلی بہت دور ہے یہی چیزیں اگر انس بن مالک میں سوچی ہوتی ہیں یہی چیزیں کہ ہم کسی سے نہ ٹوٹیں سب سے جڑے رہیں اگر سب سے جڑنا ہے تو ذات محمد کا پند بہت پرے ہے اگر وہاں جڑنا ہے تو راستے میں یہ دیکھو کہ جتنے آ رہے ہیں وہ سب کانٹے ہیں بھول تو صرف مدینے والے کی ذات ایک بال اور جتنے نوجوان سن رہے ہیں میری آپ لوگوں سے نوجوان ہونے کے ناتے ریکویشٹ ہے ایک عالم ہونے کے ناتے آرڈر ہے پروچند کرتے ہوئے آرڈر ہے کہ خدا کے واسطے ایسے بال کٹیگ مت کروا ایک سجدہ بھی تمہارا قبول نہیں ہوگا دنیا کا کوئی مفتی مجھے نہیں کہہ سکتا کہ نماز قبول ہوگی ان بالوں کے ساتھ نہیں ہوگی جو جان بوجھ کر یہود کے بال رکھوائے جو جان بوجھ کر اس کا میں نے نام رکھا ہے اس بال کا کتی اور سور کٹ اس کا میں نے نام رکھا ہے چن کے اور یہ حدیث سے نکال آئے میں نے اسی لئے مہربانی کر کے اپنے بالوں کی اسٹائل بدلتے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اسٹائل کرتے کرتے قبر میں ہماری اسٹائل ہو جائے ایک میں نے خلی کہا ہے کہ اسلام کو چیک کرے اسلام ہے کہاں میں تو دون رہا ہوں پران میں ہے حدیث میں ہے باقی تو چہرے نظری نہیں آتے گاؤں میں پانچ سو گھروں کی بستی ہے تو دس آدمیوں میں اسلام ہے یہ پانچ سو گھر کے باقی افراد کہاں گئے اچھا قرآن مجید میں ایک صورت ہے ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب ذرا اپنی امت کو بول عمل آیات اُد دنیا یہ دنیا کی آیاتی ہے کیا یہ جیون دنیا کا کیا ہے وہ لکھتے ہیں کوئی بچے فیس بوک پہ یا کسی ٹیوٹر پہ وہ لکھتے ہیں ٹوئٹ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ اسٹائل از لائف نو اسٹائل اسٹائل نو لائف اگر لائف ہے تو اسٹائل کرو